موسیقی ویلکم بیک ناظرین یہ بھاری سی ڈائری مجھے اٹھانی پڑی ہے کیونکہ اروج نہیں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اروج کو لائن پہ لینے کی اور جیسی اروج لائن پہ آتی ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ بات کرے گی اور کہے گی کہ وہ ہمیں مس کر رہی ہے ہمارے آج گیسٹ بیٹھیں ماشاءاللہ اور منڈے کو گیسٹ بلانے کا پرپرز اور مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں سے بھی کچھ ان کی رائے لیں ان کے نظریات لیں ان کے عقائد لیں ان کے زندگی کے ایکسپیرینسز لیں ان کے ویوز لیں کیونکہ ہر شخص جب اپنی کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں that adds into the knowledge جو سمندر ہے علم کا اس میں ہر شخص جب کوئی کانٹریبوٹ کرتا ہے تو ایک کتھرہ آتا ہے اس سمندر میں اور سمندر جائے وہ بڑھتا جاتا ہے تو ہمارے پچھ گوز گیسٹ نے جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ thank you for coming بہت بہت شکریہ آپ کانے کا اور کون بات کرنا چاہے گا پہلے آپ بات کرنا چاہیں گی مائک وہاں پہ ہوگا آپ کے پاس اپنا نام بتائیے ریحانہ نکوی ہے میرا نام اور میں یہی کراچی کی ہوں لیکن میرے بچے سب بہار ہیں آپ کراچی سے ہیں اور آپ کے بچے باہر ہیں میں بہت مس کرتی ہوں اپنے بچے کو میرا صرف ایک چھوٹا بیٹا میرے ساتھ ہوتا ہے باقی تین بچے میرے باہر ہیں اللہ کا شکر ہے کہ بہت فرمامدار میرے بچے ہیں لیکن میں جب پیچھے کہیں یا کسی کی جب میں واقعہ سنتی ہوں جیسے ابھی آپ نے بتائے تو بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اور ایسا کیوں ہوا آئی تینگ یہ شروع سے جو ٹریننگ ہے کوئی پہلے ایک ہوتا تھا کہ باپ جہاں گھر میں آیا اور اس کی نظریں بچوں پہ ہوئیں تو بچے کونوں میں چھپتے تھے اب یہ نہیں ہے بچے آتے ہیں کہتے ہیں ڈڈی پیزا چاہیے کی ایسی چاہیے باپ کہتے ہیں مانگواتے ہیں بیٹے ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے دن بھر میں کیا کیا کچھ پڑھائی لکھائی کی لب ان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں بجائے اس کے کہ ان کو ذرا سی ٹریننگ ہو ان کو نماز روزی کا تربیت دی جائے یہ کچھ نہیں ہے آج کھا یہ جو شیر کی آنکھ سے دیکھنا تھا وہ اب نہیں رہا جی وہ شیر کی آنکھ نہیں ہے اچھا اسی پہ مجھے ایک چیز یاد آگئی آئی تینک آپ نے وہ دیکھی ہوگی جنگل بک جو ایک کارٹون کی جائے آپ اس میں یہ دیکھئے کہ وہ شیر ہے جو باہشاہ ہے اور جو باپ ہے اس کے دو بڑے بچے ہو گئے لیکن ان کو تنبی کے لیے وہ ہاتھ اس پر مارتا ہے بلکل صحیح بار آپ یہ دیکھیں کہ جانوروں میں یہ چیز دکھائی جس کسی میں بھی وہ کارٹون وہ ہاتھ مارتا ہے تکلیف دینا نہیں ہے وہ ایک بے خال میں اظہار ہے تنبی کے لیے شفقت کا بھی اظہار ہے اس میں تھوڑی سی دھمکی بھی ہے مگر اظہار نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے ہمیں یاد ہے مجھے آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں مطلب گریڈ ٹوئنٹی ٹو اور ٹوئنٹی ون کے افسران ملتے ہیں جو بادشاہ ہوتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں بہت سارے ایسے ملے ہوں اس سے کہتے ہیں کہ آج بھی جب میں گاؤں جاتا ہوں تو میں اپنے والد کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتا گریڈ ٹوئنٹی ون اور ٹوئنٹی ٹو کا بندہ جو ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے بیوروکریٹ کو کئی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج بھی ہم اپنے نیچے نظروں سے اپنے والد کے سامنے بات کرتے ہیں تو تربیت کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں جو ماحول میں تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی نے بہت اثر کیا ہے ہمارے بچوں پر میڈیا میڈیا پوزیٹیو بھی ہوتا ہے نیگیٹیو بھی ہوتا ہے دونوں چیزیں اب وہ لینے کی بات ہے آپ اسے پوزیٹیو لے لیں اور وہ گھر کے ماحول پر کہ آپ اسے پوزیٹیو لے کے جا رہے ہیں آپ لوگ خود بچے تو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے ماں باپ خود پوزیٹیو لے رہے ہیں یا نیگیٹیو اگر نیگیٹیو کی طرف چلے گئے اور چیزیں بڑی اچھی لگنے لگیں یہ جو چمک دھمک ہے بڑی اچھی لگنے لگیں تو بچے وہیں چل دیں گے ایسے آپ کے بچے باہر ہیں چلے مگر ان ٹچ میں کئی ایسے والدین کو میں جانتا ہوں جن کے بچے باہر چلے گئے اور اب وہ واپس پاکستان نہیں آرہے ہاں ایک تو یہاں آنا نہیں چاہتے دوسرا والدین اگر کبھی بلا لیا ان کو تو والدین پندرہ بیس دن مہینے بعد تھک جاتے ہیں کیونکہ وہ بچے ٹائم نہیں جے سکتے تو وہ اپنی جو زندگی ہے وہاں پر اس زندگی کو والدین کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتے اور یہاں ماں باپ یا اگر سنگل ہیں تو وہ اتنی لونلینس تنہائی میں وہ زندگی بیٹا پیسے بھیج رہا ہے لیکن بیکار لگتا ہے پیسہ کافی نہیں ہوتا پیسہ نہیں ہوتا کافی تنہائی جو ہے وہ زیادہ ہے تنہائی مار دیتی ہے بہت شکریہ آپ میں سے کوئی کہنا چاہے گا جی بلکل میں کہوں گا میرا نام صدیق اور مہم کی بات بہت اچھی تھی پرحال میں بچوں کو یہ بتانا چاہوں گا اور یہ ان کو بلکل سمجھانا چاہوں گا کہ جو ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کریں گے وہ ہمیں ہمارے بچوں میں آپ بھی بچے ہی ہیں نا ابھی شادی تو نہیں ہوئی نا بلکل نہیں ہوئی اچھا مجھے بتائیے مالدین کی کبھی کوئی بات بری لگتی ہے ان کا حکوم کوئی کوئی چیز وہ کہتے ہیں تو کس طرح آپ کنٹرول کرتے ہیں کیا آپ ریاکٹ کرتے ہیں سر سم ٹائمز حیث ہوتا ہے کہ آ جاتا ہے غصہ غصہ آیا تھا لیکن بعد میں میں بس وہ اعترام اپنی جگہ رہے انسان کے اندر ظاہر ہے غلطی ہو جاتی ہے کبھی ہم فلیر اپ ہو جاتے ہیں والدین اگر بوڑے ہوں بالخصوص تو ان میں کچھ چیزیں ایسی ڈیولپ ہوتی ہے بڑا پا جو نا وہ بچ پینے کی طرح ہے تو کچھ چیزیں ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ واقعی مشکل ہو جاتی ہے ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنا بار بار کہنا پھر بھول جانے کی عادت مگر اگر آپ کو غصہ آ بھی جائے تو احترام اپنی جگہ ہو کہ اگر غلطی ہو جائے تو فوراں معافی مانگ لے ماں کو منا لے والد کو منا لے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گی میں اپنی کریق بھی جائے اچھا میں اپنی ماما کی بہت فرما مدار پیٹی تھی سب بچی ہیں میری سکس بہنیں جو ہماری والدہ کہتی تھی ہم لوگو بات مانتے تھے صبح اگر ہم لوگ فجر کی نواز پڑھنے پر اٹھنے پر دیر کر دیتی تو ایک تھپڑ مارا دیتی تھی کہ بس میں نے کہہ دیا اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ اور ہم لوگ کھڑ سے اٹھ جاتے تھے تو آپ کے خیال میں وہ تھپڑ ٹھیک تھا ٹھیک تھا پھر بھول آج کے ہم بچوں کو اٹھاتے ہیں تو وہ نہیں اٹھتے ہیں اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں نافرمانی کی روش ہے یہ بچوں میں بہت بڑھ گئی ہے آج سے پانتے سال پہلی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے آج کے بچوں میں زیادہ ہے کل کے بچوں میں نہیں تھی جی ان میں بہت زیادہ ہے میری تو والدہ کہتی دیکھو آج جو ہم تم کو بتا رہے ہیں تمہارے لیے اچھا ہے کل تمہارے کام آئے گا آج ہم یہ کر رہے ہیں تو دیکھو تمہارے لیے اچھا ہے کل تمہارے کام آئے گا تمہارے بچوں کے کام آئے گا آپ مریڈ ہیں آپ کے بچے ہیں نہیں میں مریڈ نہیں مطلب آپ کی والدہ کی آپ بات مانتی ہیں آپ نے خدمت کی ہے بہت زیادہ میری ماما کو پیرا رائز ہو گیا تھا تو بہت ان کی خدمت کریم ہے میری سسٹر نے سب نے بھائیوں نے اتنی نہیں کری جتنی ہم لوگوں نے کرتے چلے یہی تو فرق ہے کہ کئی دفعہ یہ کہتے ہیں لوگ عجیب و غریب بات ہے کہ اگر اولاد بیٹا پیدا نہ ہو تو بیوی کو دوش دیتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں سب بیٹوں کے لیے لگی رہتی ہیں نہیں مگر حیرت کی بات ہے کہ جو خدمت بیٹی کرتی ہے ماں باپ کی وہ بیٹے نہیں کرتے نہیں کرتے اور ان کی لاسٹ تک آنکھیں بیٹوں کے لیے لگی رہتی تھیں کہ اب وہ آئے گا وہ آئے گا اور نہیں آئے ہو گئے آتے تھے اپنے ٹائم سے وہ آکے چلے گئے میریڈ ہو گئے شادیاں ہو گئی اپنے لائفیں بیزی ہو گئے اسے واقعی مجھے ایک سمجھ بھی نہیں آتی جتنا اپنی ماں کے کری ہم لوگ رہے ہیں بیٹے نہیں رہے چلے مجھے واقعی ایک بات کبھی کبھی سمجھ بھی نہیں آتی ناظرین کہ جس ماں نے اور جس باپ نے پالا ساری زندگی بیس پچیس سال اس کے بعد آپ کی شادی ہو گئی ٹھیک ہے جو لڑکی آپ کے گھر آتی ہے بہو بن کے اس کا بھی ایک مقام ہے اس کو بھی آپ نے عزت دینی ہے سب کچھ ہے مگر کیا آپ اس پچیس سال یا چوبیس سال کے رشتے کو چھوڑ دیں گے ایک نئے رشتے کے لیے نئے رشتے بنتے ہیں ان کا اپنا مقام ہوتا ہے اس کو اپنی جگہ دیں مگر جو پرانے رشتے ہو بین خصوص والدین کا رشتہ ایسا رشتہ دنیا میں کبھی بنتا نہیں ہے ایک کال ہے عبدالقادر صاحب کی لیتے ہیں بات کرتے ہیں دیکھیں کیا کہتے ہیں السلام علیکم عبدالقادر صاحب چلیں جی کال ڈراپ ہو گئی دوسری لے لیتے ہیں شاہد صاحب السلام علیکم میسیس شاہد السلام علیکم سر کیسے ہیں والیکم السلام ٹھیک ٹھاک آپ کیسی ہے کہاں سے سر میسیس شاہد بات کریوں کراچی سے اچھا ایک تو میسیس شاہد میں آپ کا ڈیفینٹی نام لکھ دوں کیونکہ دس کو سنڈے کو کراچی میں ریکھی ہے تو آپ کا نام لکھ لیں اگر نکل گیا لکی ڈراو میں تو آپ آ جائیے گا میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میرا نام نکل آئے چلیں انشاءاللہ اور بتائیے کچھ کہنا چاہے گی آپ مجھ سے پوچھیں میں جب گاڑی میں آیا ہوں آفیس سے تو میرا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا میں پیشے مروج میں ساتھ بیٹھتی ہے تو وہ خالی سیٹ تھی اس خالی سیٹ کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ بہت بڑی کمی اگر اروج نہ اور سٹیج پر آج میں بڑا عجیب و غریب محسوس کر رہا ہوں آئی نو مگر اب چند دن کی باتیں منڈے انشاءاللہ واپس آ جائے گی سر میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ قرآن پاک میں اشارت ہے کہ مال اور اولاد بہت بڑی عزمائش ہے صحیح بات ہے اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے اور میں یہ کہوں گی کہ حرام مال سے جو پرورش کی ہوئی اولاد ہے وہ سب سے بڑی نافرمانی کی وجہ ہے بلکل صحیح حرام مال سے جو غزہ جاتی ہے اولاد کے پیٹ میں تو وہ اولاد کبھی بھی فرما بردار نہیں ہوگی یہ تو ہماری زندگی میں بھی ہم نے دیکھا ہے لوگوں میں اور ہم نے جو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو خیر بات کہہ دیا ہے یہ بھی ایک بڑا ریزن ہے اولاد کے نافرمانی کرنے کا بلکل صحیح بات اس لیے کہ ہمیں اس وقت پھر یہ سکھانا نہیں پڑتا تھا کہ فرما برداری کیسے کی جاتی ہے وہ محول سکھاتا تھا بچوں کو بلکل آپ جب اپنے والد کی اور آپ کے سسر کی اور دادا کی اور ان کی جو فرما برداری ہوتی تھی وہ بچہ اس سے سیکھتا تھا کہ دادا کیوں کس طرح میری ماں فرما برداری کر رہی ہے یا نانا کو کیسے کر رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے آپ رول موڈل تھے آپ کو بتا ہے جیپین میں یہ بہت عرصے سے اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ فیملی یونٹ ٹوٹنے نہ پائے مگر جیپین میں پندرہ ایک سال پہلے جب بہت زیادہ خوشحالی آئی تو فیملی یونٹ ٹوٹنا شروع ہوا کیونکہ جب پیسہ بہت آ جاتا ہے تو پھر بھی ایک ایشو آ جاتا ہے آج جیپین میں خودکشی کا رجان سب سے زیادہ ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فیملی یونٹ پہلے جاتا نہیں رہا اب وہ ایک بڑا گھر ہوتا تھا اپنے ایڈوانٹیڈ ڈس ایڈوانٹیڈ دونوں ہیں دونوں چیزیں ہیں مگر یہ فیکٹ ہے کہ جب بچے دیکھتے تھے کہ میرے والد ان کے والد کا کیسا اعترام کرتے ہیں اسی گھر کے اندر تو وہاں سے وہ فرماورداری سیکھتا تھا رشتوں کا اعترام اور عزت سیکھتا تھا مگر اب نہیں ہے کیا کریں جی 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 احسان بلکل صحیح بات جی آپ کچھ کہنا چاہیے ماضی اس کے ساتھ کہنا چاہوں گی کچھ والدین ہی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو نافرمان بنا دیتے ہیں پہلے آپ نے نام بتا دی راہت ازریز کراچی سے آپ کراچی میں رہتی بطائیے کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں اپنے اولاد کو بیجہ لاد و پیار سے بگاڑ دیتے ہیں اور ان کو اتنا نافرمان بنا دیتے ہیں کہ وہ انہی پر ہاتھ اٹھانے لگتی ہیں اور پھر خود بے بس ہو جاتے ہیں ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں اسی طرح ماباب کو بھی چاہیے کہ سونے کا لکمہ کھلائیں لیکن شیر کی نظر دیکھیں ان کی اچھی تربیت کریں تو والدین پھر وہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا کچھ وہ اولاد بھی عزت عزت کرے گی والدین کی لیکن ماباب کا بھی اس میں طرز عمل ہونا یعنی آپ نے بچے کو جہاں ضروری ہے ڈسپلین کرنا وہ کریں جہاں پیار ہے وہ پیار ہے جہاں ڈانٹ نہ ہے وہاں ڈانٹیں اچھی تربیت کریں اور سب سے بڑی چیز میرے خال میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو انسانی رشتوں کا اعترام کرنا سکھانا ہوگا اور شرط اس کی یہ ہے کہ آپ خود کر کے دکھائیں آپ کے بچے کو اگر آپ اپنی ساس کا اعترام کرتی ہے عزت کرتی ہے تو آپ سب بیٹا آپ کی بیٹی آپ کا کرے گے صحیح کہہ رہی ہے آپ بلکل بچہ دیکھ کر سکھتا ہے کہ اپنی اولاد پر نظر رکھیں صحیح چلے نظر بھی رکھیں اچھا ایک اور چیز بھی ہم نے بڑی کومن دیکھی ہے کہ بچوں میں جو ہے وہ ان کا جو گروپ ہوتا ہے دوستوں کا جہاں اٹھتے بیٹھنے وہ بھی بہت انفلوینس کرتا ہے اس پہ بھی ماں باپ کو نظر ہی رکھنی چاہیے کہ کہاں میرا بچہ جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے اس کی ہر چیز پر نظر رکھیں گے تو وہ بچہ اتنا ہیرہ بن کے اٹھے گا اس پہ ماں باپ کا بہت زیادہ طرز عمل ہونا چاہیے آپ کچھ کہیے ہیں میرا نام صحبہ ہے میں اپنی ماں بہت ہی ہوں جب میرا میری ماں بہت چاہتی ہیں زیادہ تار مجھ سے ہی زیادہ دوائیاں وغیرہ ٹیبلیٹ وغیرہ مجھ سے ہی کھاتی ہیں اور انہ کسی زیادہ برہوسہ نہیں کرتی وہ مجھ سے پوچھتی ہیں اور بولتی ہیں آپ بہت خوش نصیب ہیں میں ان کی زیادہ خدمت کرتی ہوں اس لئے ماشاءاللہ دیکھیں یہ خدمت تو آپ کی یہ زائے کبھی نہیں جائے گی اور یہ اللہ اس کو عجر دے گا آپ کو اس دنیا میں ملے گا ملے گا مگر آخر حتمہ تو سو فیصد ہی ملے گا کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں کھینچنے کے لئے آپ سے تو یہاں شام ملے نہ ملے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں اور بڑی انٹریسٹنگ گفتگو آپ کی کالز ہم زیادہ نہیں لے رہے کیونکہ آج ہمارے مہمان بیٹھیں مگر پھر بھی کوشش کرتے رہی ہے میں آپ سے بھی بہت کچھ سننا چاہتا ہوں ہمارے کچھ فیورٹ کالرز ہیں ان کی رائے بھی اور ان کی ویوز بھی شامل کریں اس پروگرام میں تاکہ میکسیمم ناؤلیج ملے کہ یہ نافرمان بچے کیوں ہو گئیں کل پرسوں ہم اس پہ بات کریں گے کہ اب ان کو فرماواردار بنانے کے لئے کیا کیا طریقے کار اپنا نیچے بریک پہ جاتے کہیں مجھ جائے گا یوں گئے اور یوں آئیں موسیقی